موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی حارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں ہمارے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر جی ہاں ناظرین اور اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے نہیں ہیں وہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل وائرل نیوز لائیو کو اور بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور اسکرین پر ہمارا اکاؤنٹ نمبر دیا جارہا ہے چینل کا پلیز 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 آپ ہمارے اس چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون ضرور کرے تاکہ ہمارا چینل مضبوطی کے ساتھ اور آگے بڑھ سکے ناظرین بابری مسجد ملکیت تنازہ معاملے کی آج سپریم کورٹ آف انڈیا میں سمات عمل میں آئی جس کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا رنجنگوگوئی نے مسالحتی کمیٹی کے جانب سے ارسال کیا گیا دیا گیا بند لفافہ کھولا اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد آرڈر پاس کیا کہ اکتیس جولائی تک مسالحتی کمیٹی اپنی مکمل رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے اس کے بعد دو اگست کو دو پہر دو بجے عدالت اس معاملے کی سمات کر کے اگلا لائح عمل تیار کرے گی اسی کو لے کر ایک بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے قوم صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ کہا کہ ہم حقائق کی بنیاد پر فیصلہ چاہتے ہیں آستھا کی بنیاد پر نہیں وہیں پر جناب اقبال انساری انہوں نے یہ بھی یہ اپیل کی ہے کہ مسالحتی کمیٹی کو سالسی کمیٹی کو اور وقت دیا جائے ناظرین آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ ایک ٹرین تھی جس کا نام تھا غریب رت جی ہاں غریبوں کو ایسی میں سفر سستے میں کرنے کا موقع ملتا تھا لیکن اب امیروں کی سرکار آئی ہے اس لیے آج یہ خبر آ رہی ہے کہ غریب رت بند ہوگی غریبوں کو موڈی حکومت نے ایک اور جھٹکا دیا کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ امیروں کی حکومت صرف امیروں کا فائدہ ہو رہا ہے غریبوں کو اور غریب ہی نہیں بلکہ ختم کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے یہاں سابق وزیرالہ اور آر جیڈی لیڈر صدر لالو پرساد یادو نے غریبوں کو سہولت دیتے ہوئے جس غریب رت ٹرین کی شروعات کی تھی اسے اب موڈی حکومت بند کرنے کا منصوبہ تیار کر چکی ہے خصوصی درائے سے ملی خبروں کے مطابق غریب رت ایکسپریس کی سبی ٹرینوں کو دھیرے دھیرے بند کیا جائے گا اور اسے سپرفاس ٹرینوں میں بدل دیا جائے گا موڈی حکومت اس کے لیے زور و شور سے تیاریاں کر رہی ہے غریبوں کو ایسی ٹرین کا سفر کرانے کے مقصد سے سال دوہزار چھے میں جس غریب رت کو لالو پرساد نے متعارف کرائے تھا شروع کرائے تھا اس کے بند ہونے کے خبر سی این بی سی آواز نے خصوصی ذرائع کے حوالے سے دی ہے اس کا کہنا ہے کہ سرکار غریبوں میں مشہور اس ٹرین کو سپرفاسٹ تو بنائیں گی ساتھی اس کے کوچز میں بھی تبدیلی کرنے کا منصوبہ ہے ناظرین اتر پردیش سے ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے ویسے اتر پردیش سے روزانہ دردناک دل دہلانے والی افسوسناک خبریں آتی ہے لا آنڈ آرڈر ایک دم بے مانی سا ہوگر رہ گیا ہے اور گنڈا راج کرائیم اور جرائیم کرنے والوں کی حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ اس خبر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کرمنل لوگوں نے جو قید تھے ان لوگوں نے دو سپاہیوں کا پولس والوں کا پولس اہلکار کا قتل کر دیا اور فرار ہو گئے جہاں چندوسی کے واقعے نے جیل میں جاری لاقانونیت اور یوگی حکومت کی پوری پول کھول کر رکھ دی اتر پردیش کے زلہ سنبل کے چندوسی میں دو سپاہیوں کے قتل اور تین قیدیوں کے فرار ہونے کے واقعے نے مراد آباد جیل میں جاری لاقانونیت کی پوری پول کھول کر رکھ دی مراد آباد کے دسٹرک مجسٹریٹ نے حال ہی میں جیل کا معاینہ کیا تھا جس میں سب کچھ درست بتایا گیا تھا لیکن اس واقعے کے بعد جیل انتظامیاں کے طرز عمل پر سوالیاں نشان لگ گئے ہیں چلتی گاڑی میں دو سپاہیوں کا بے دردی سے قتل کر کے فرار ہونے والے تینوں قیدیوں پر قتل رنگداری اور قتل کی کوشش جیسے سنگین مجرمانہ معاملے درجہ ہیں اس سے قبل دو ہزار چودہ میں مراد آباد جیل میں قید تین قیدیوں کے فرار ہونے کے واقعے اور کل پیش آنے والے اس واقعے میں کافی مماثلت ہے لیکن ناظرین اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یو پی میں جرائم اور کرائم کرنے والوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ وہ سپاہیوں کو پولس والوں کو قتل کر رہے ہیں اور فرار ہو رہے ہیں مگر افسوس کہ وہاں پر جن کی حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ پورا ملک بلکل سرکشتاتوں میں ناظرین اتر پردیش سے ہی ایک بڑی خبر لکھنا اس سے سامنے آئی ہے کہ بی ایس پی کی سپریمو مایہ وطی کے بھائی کی چار سو کروڑ روپے کی بینامی جائدات محکم انکم ٹیکس نے ضبط کر لی ہے جی ہاں محکم انکم ٹیکس نے مایہ وطی کے بھائی کی چار سو کروڑ سے زیادہ کی مبینہ بینامی ملکیت کو ضبط کیا باوسوق ذرائع کے مطابق محکم انکم ٹیکس کے جانب سے ضبط کی گئی مبینہ ملکیت بی ایس پی کی سپریمو مایہ وطی کے بھائی آنند کمار اور ان کی بیوی کی ہے بتا دے کہ حال ہی میں آنند کمار کو بی ایس پی کا نائف صدر دوبارہ منتخب کیا گئے تھا زمین کو ضبط کرنے کا فیصلہ دو دن قبل کیا گئے تھا ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر کمپنی بنا کر بینامی ملکیت پر قبضہ کرنے والے مسٹر آنند موکم انکم ٹیکس کے نشانے پر تھے اب انفورنسمنٹ ڈائریکٹریٹ بھی آنند کمار کے ملکیت کے بارے میں جانچ کر رہی ہے گزشتہ سال دلی کے کاروباری ایس کے جین کے بھی سی بی آئی نے بینامی ملکیت کے معاملے میں جانچ کی تھی مسٹر جین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آنند کمار کے بینامی ملکیت پر قبضے میں اہم رول ادا کیا ہے ذرائع کے مطابق یہ بھی سامنے بات آئی ہے کہ آنند کمار نے سال دو ہزار ساتھ تا دو ہزار بارہ کے درمیان یہ بینامی ملکیت بنائی تھی جی ہاں یہ وہی دور ہے جب مایوٹی اس وقت اتر پردیش کی سی ایم تھی وزیر آلہ تھی ایک ریپورٹ کے مطابق سال دو ہزار ساتھ سے دو ہزار بارہ کے درمیان آنند کمار کی نیٹورت فائی پائنٹ سیون کروڑ روپے سے بڑھ کر ایک ہزار تین سو سولہ کروڑ روپے تک پہنچ گئی تھی ناظرین کلبھوشن جادہوں کو لے کر ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ آلہ بھی عدالت میں کلبھوشن جادہوں کے مقدمے کی پیروی کرنے والے ہندوستان کے معروف وکیل ہریش سالوے نے بت کے دن پاکستان کو وارننگ دی کہ اگر اس نے جادہوں کے معاملے میں دوبارہ فرضی دعویٰ کرنے کی کوشش کی تو اسے پھر عالمی عدالت میں گھسیٹا جائے گا اور اس پر عالمی پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے سالوے نے عالمی عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد ایک پریس کانفرنس سے بولتے ہوئے کہا کہ وہ ہندوستان کے جانب سے عالمی عدالت کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جس نے اس معاملے میں دخل دے کر جادہوں کو فانسی کے پندے سے بچا لیا جادہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے حکم کے خلاف فرضی کی تو اس پر عالمی پابندی لگائی جا سکتی ہے ساتھ ہی کلبوشن کو جاسو ثابت کرنے کے لیے پاکستان نے بیس کروڑ روپیے خرچ کیے جبکہ ہندوستان نے صرف ایک روپیے میں یہ کیس جیت لیا کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کلبوشن جادہوں کے لیے جس مشہور اور معروف وکیل کو ہائر کیا گیا تھا ہریش سالوے انہوں نے فیس کے طور پر کلبوشن جادہوں کے کیس لڑنے کی فیس صرف ایک روپیے لی اس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے ایک روپیے میں کیس جیتا اور پاکستان نے کلبوشن جادہوں کو جاسو ثابت کرنے کے لیے بیس کروڑ روپیے خرچ کیے ناظرین پریانکہ گاندھی کو لے کر ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا بھر میں رنگ کی بنیاد پر نسل پرستی کے خلاف جنگ لڑنے والے جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کا یوم پیدائش منائے جا رہا ہے لیکن پریانکہ نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے راجنی تھی مجھے سیاست پر آنے کا مشورہ نیلسن منڈیلا نے ہی دیا تھا انہوں نے ایک تصویر شیئر کر کے نیلسن منڈیلا کو پریانکہ گاندھی نے یاد کیا اور لکھا کہ آج نیلسن منڈیلا جیسے لوگوں کو دنیا یاد کرتی ہے ان کی زندگی سچائی محبت اور آزادی کا ایک وسیعت نامہ تھی میرے وہ انکل نیلسن تھے جنہوں نے سب سے پہلے مجھے بتایا کہ مجھے سیاست میں راجنی تھی میں آنا چاہیے وہ ہمیشہ میری لئے ایک رہنمائی کرنے والے انسان رہے ہیں ناظرین اتر پردیش جہاں قتل ریپ مردر یہاں تک کہ پولیس والوں کا بھی قتل معمول بن گیا ہے اور موب لنچنگ کے بے قصور مسلمانوں کو مارنے کے واقعات رات دن کہیں نہ کہیں پر ہو رہے ہیں آج دیکھنے میں یہ ملاد کہ موب لنچنگ پر پارلمینٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا اور اتر پردیش اسمبلی میں ریاست میں قتل اور تشدد کے خلاف ہنگامہ کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی نے زوردار انداز میں دھرنا دیا سماجوادی پارٹی کے ارکان نے اتر پردیش میں ارازی تنازے کو لے کر زمین ویوات کو لے کر ہوئے تشدد کا معاملہ اٹھاتے ہوئے راج جہ سبھا میں زوردار ہنگامہ کیا جس کی وجہ سے ایوان کی کاروائی کو ملتوی کرنا پڑا ادر اتر پردیش اسمبلی میں مانصور اجلاس کے پہلے ہی دن یوپی میں لا قانونیت لاو اینڈ آرڈر کی بری بتر صورتحال پر بھی کافی ہنگامہ ہوا کیونکہ یوگی ادتنا جب سے سی ایم بنے ہیں اتر پردیش میں لاو اینڈ آرڈر کی سب سے بتر صورتحال ہے ریپ مدر قتل معمولی بات ہو گئی ہے اور روزانہ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں اسی کو لے کر اب اتر پردیش سرکار ہنگامے کی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے ناظرین اتر پردیش کے بلیا ہی سے ایک بڑی افسوس ناک خبر پھر سامنے آئی ہے کہ اتر پردیش کے زلہ بلیا کے نگرہ علاقے میں ایک آٹھ سال کی معصوم بچی کے ساتھ ریپ کا معاملہ سامنے آیا سپرنڈنڈنڈ اف پولس دیوندرات نے جمعیرات کو بتایا کہ نگرہ علاقے کے ایک گاؤں میں آٹھ سال کی بچی بت کے دن مندر کے نزدیک کھیل رہی تھی کہ اسی وقت ایک نوجوان بچی کو کارٹرن دکھانے کے بہانے اپنے گھر لے گیا اور بچی کے ساتھ مو کالا کیا انہوں نے بتایا کہ وہاں سے روتی ہوئی بچی گھر پہنچی اور پوری رداد اس نے اپنی ماں کو سنائی اسمی نے بتایا کہ متاثرہ بچی کی ماں کی تحریر پر مقدمہ درج کر لیا گیا پولس نے ملزم مکیش چوہان کو گرفتار کر کے جیل روانہ کر دیا ناظرین آندھرہ پردیش کے نوجوان سی ایم جو مثال قائم کر رہے ہیں محبت کی مثال قائم کر رہے ہیں ایکتہ کی اور مثال قائم کر رہے ہیں مائنورٹی سے کیسے پیار کیا جائے اور ان کو کیسے درجہ دیا جائے جی ہاں رمضان میں بھی ایک ویڈیو کلپ ان کے بڑی وائرل ہوئی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صرف افطار ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے مغرب کے نماز بھی ادا کی جی ہاں اسی آندھرہ پردیش کے سی ایم جگن مہن ریڈی کی ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ انہوں نے آندھرہ کابینا میں فیصلہ لیتے ہوئے پچاس فیصد فپٹی پرسن نامزد اہدے دلیتوں اور اوبیسی اور اقلیتوں کو دیے جائے ایسا فیصلہ سنایا بعض اہم فیصلے ان کے صدارت میں لیے گئے اسی اجلاس میں بجت سیشن ایوان میں پیش کے جانے والے بلز قانون میں ترمیم کے مسودجات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جگن مہن ریڈی کے ان فیصلوں سے جگن مہن ریڈی کی محبت لوگوں کے دلوں میں بے انتہا بڑھتی جاری ہے اور جگن مہن ریڈی پورے بھارت کو یہ بتا رہے ہیں بلکہ یہ ایک مثال بن گئے ہیں کہ الپرسنگ خیام مانورٹیز دبے کچلے اور مظلوم لوگوں کو درجہ کیسے دیا جائے ان کی حفاظت کیسے کی جائے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی دوسری ریاستوں میں اقلیتوں پر مانورٹیز پر ظلم کیا جا رہا ہے مہدر کیا جا رہا ہے مابلنچنگ کے نام پر انہیں مارا جا رہا ہے اور پھر قاتلوں پر کوئی مضبوط کاروائی نہ کر کے بقاعدہ قاتلوں اور ظالموں کے حوصلے بڑھانے کے کام کئی ریاستوں کی حکومتیں کر رہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ایسی ریاستوں میں انہی کی حکومت ہے جو اس وقت پورے ملک میں ستہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں ناظرین ایک بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایک دلت سماجوادی لیڈر وکی راج نے الہباد ہائی کورٹ کو ان کے جسٹس کو ایک لیٹر لکھا ایک مکتوب لکھا جس میں کہا گیا کہ دو ہزار سترہ سے اتر پردیش میں قانون کا راج نہیں سمویدھان کا راج نہیں بھاچپا کا قانون نافذ ہو چکا ہے ظلہ انتظامیہ رامپور میں بھاچپا کے نقش قدم پر چل رہا ہے بھاچپا چاہتی ہے کہ دیش کے دلت سماج کے بچے تعلیم یافتہ نہ ہوں اس لیے انگریزی میڈیا میں تعلیم کے فیز بھی آسمان کو چھو رہی ہے تاکہ دلت اور غریب ان ہائی فائی اسکولوں میں تعلیم حاصل ہی نہ کر سکے لکھا ہے کہ آزم خان رکنے پارلیمنٹ نے رامپور میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے آر پی ایس کا قیام کیا ہے تاکہ یہاں کے بچے تعلیم یافتہ ہو اور آلہ تعلیم کے لیے وہ جوہر یونیسٹی میں تعلیم حاصل کر سکے لیکن رامپور کا انتظامیہ تعلیم کے مندروں کو توڑنے کے نوٹیس دے رہا ہے یہ کہاں کی انسانیت اور کہاں کا طریقہ کار ہے اور یہ بھی لکھا کہ ہمیں ظلہ انتظامیہ پر قطی طور پر بھروسہ نہیں ہے اس لیے آپ سے ہم مانگ کرتے ہیں کہ دلیتوں کو تعلیم دلانے کے لیے بھاچپا پر شکنجا کسا جائے اور رامپور میں آر پی ایس کو منحدم ہونے سے روکا جائے